اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کے ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مجھے اپنی ویڈنگ انورسٹی پہ کیا گفٹس ملے اور یہ بہت ہی مزے کا سرپرائز گفٹ بھی مل گیا تھا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتی ہوں مل ریڈی میں شورٹس ویڈیو تو شیئر کر چکی تھی ویڈنگ انورسٹی پہ لیکن لونگ ویڈیو جو ہے وہ میں ایک ویگ کے بعد اپلوڈ کرتی ہوں اس لیے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ مورننگ کا ٹائم تھا اور میں نے بنائی تھی اپنے لیے چائے اور میرا دل کر رہا تھا کہ کوئی بسکٹ کھاتی ہوں لیکن بسکٹ جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہو چکے کہ ابھی ساری گروسٹی جو ہے وہ کرنے والی تھی اور بچوں کی یہاں پہ چوکلیٹ ککی پڑی ہوئی تھی میں نے بس پھر وہی کھائی ابھی اپنی ویڈنگ انورسٹی کے بارے میں شیئر کر دیتی ہوں میری جو ویڈنگ انورسٹی ہے وہ 26 دیسمبر کو ہوتی ہے اور ابھی جو ہے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ایسا پڑا ہوا تھا کہ میں ڈیکور کرتی روم کو اور ہزبن کی جو ہے وہ جوب سے چھٹی تھی تو میں نے سوچا میں نا گھر میں ہی بیلون پڑے ہوئے تھے میں نے سوچا ان کو ہی بناتی ہوں اور ہلکا سا روم کو ڈیکور کرتی ہوں سو میں نے بس روم کا ایک ہی کورنر ڈیکور کیا تھا ہلکا پلکا جتنی چیزیں میرے پاس ہے تھی اس ٹائم پہ اور نیکسٹ ہوا یہ کہ بچے آپ کو پتہ یہ کہ بیلون کتنا پسند کرتے ہیں تو بچے سارے بیلون اٹھا کے اپنے روم میں لے آئے اور یہ لوگ کھیلنے شروع ہو گئے تھے اور بچوں کے بعد انورسٹی اسی طرح کی ہوتی ہے اور پہلے پہلے ہم لوگ اتنا سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے لیکن بعد میں مجھے فیل ہوا تقریباً دو تین سالوں کے بعد کہ ہمارے پاس تو ایک ہی موقع ہوتا ہے جس کو ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ برڈیز وغیرہ بلکل بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے نہ بچوں کی نہ اپنی تو عید وغیرہ ہوتی ہے یہاں اس کے علاوہ میری ویڈنگ انورسٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی خاص ایونٹ نہیں ہوتے ہمارے مطلب سال میں سو یہاں پہ جو ہے وہ بس نیکس ٹی میں کلیننگ کر رہی تھی اور ہمارے کام جو ہیں وہ بلکل ہی ختم نہیں ہوتے جو لوگ اب روڈ میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہی ہوگا کہ آ جا کے ہم لوگوں نے خود ہی کلیننگ کرنی ہے اور بندہ کہہ نہیں سکتا کہ ایک دن کے لیے ہم لوگ بار سے کسی کو منگوالے جو ہماری ہیلپ کر دے تھوڑی بہت اور ویسے بھی جو بندے نے خود اپنی گھر کی کلیننگ کر لینی ہے وہ کسی نے بلکل بھی نہیں کرنی ہوتی اس طرح سے اور ویسے بھی تسلیح نہیں ہوتی اگر کوئی بھی آپ لوگ کے گھر کو کلیننگ کرے میں تو بہت ہی چڑ جاتی ہوں جب کوئی بھی کلیننگ والی انٹی آتی ہے یا میں کسی کو بلواتی ہوں کلیننگ کے لیے ایک دو دفعہ میں نے رکھا بھی ہے لیکن مجھے کلیننگ ان کی بلکل بھی پسند نہیں آتی ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو ہر چیز کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ چیز یہاں پہ رکھو اور اس کے علاوہ وہ لوگ جان چھوڑاتی ہیں وہ کورنرز کو بلکل بھی کلیننگ کرتی نہ ہی کسی سوفے کے نیچے یا بیڈ کے نیچے ڈیپ کلیننگ بلکل بھی نہیں کرتی وہ اوپر اوپر سے کلیننگ کر کے چلی جاتی ہیں اور الٹا ہمیں گصہ آ رہا ہوتا ہے سو میری تو یہی عادت رہی ہے کہ جب بھی میں نے کلیننگ والی کوئی بلوائی ہے تو اس کے ساتھ میں خود کلیننگ کرتی ہوں اپنے گھر کو اور میں بلکل بھی اس کے اوپر نہیں چھوڑتی سو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ خود ہی گھر کو کلیننگ کر لیا جائے اور اپنا ٹائم ٹیبل بنایا جائے کہ اس طرح سے گھر کو کلیننگ کرنا ہے اور موب وغیرہ جو ہے وہ میں ویک میں ایک تفاہی کرتی ہوں اپنے گھر کے فلور پہ سو یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنی ٹوپک کی طرف اور میں درودہ نکل گی تھی سوری جس کے لیے اور ہم لوگوں نے پھر ویڈنگ انورسٹی والدین ڈینٹ ساتھ میں ہی میں نے اپنی تھوڑی سی شوپنگ کر لی تھی اور تب تک ہزبن بھی شوپنگ کر رہے تھے انہوں نے پرفیومز وغیرہ بائی کی تھی تو جب تک وہ پرفیومز کی شوپنگ کر رہے تھے میں نے بولا میں اپنی کچھ چیزیں لے آتی ہوں اور میں چلی گی تھی اپنی سکن کیر کی شوپنگ کرنے کے لیے ہزبنگ نے مجھے اپنا کارٹ دے دیا تھا کہ تم شوپنگ کر لو جو بھی تمہیں چاہیے تو آج کل جو ہے وہ مجھے اپنی سکن کیر کا بہت ہی شوک آ رہا ہے کہ اپنے فیس کے لیے اچھی اچھی چیزیں بائی کروں پہلے جو ہے وہ میں پاکستان سے ہی لے کے آتی تھی سکن کیر کی چیزیں لیکن ابھی جو ہے وہ میں نے سوچا کہ یہاں سے تھوڑ تھوڑ کر کے چیزیں اپنی اکٹھی کرتی ہوں کسی اچھی اچھی کمپنی کی اور انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی اور سکن کیر کا شوپ مجھے ہمیشہ سے ہی رہا ہے اور پہلے جو ہے وہ میں بورڈ شوپ سے یہاں سے شوپنگ کرتی تھی اس کے بعد جو ہے میں پاکستان چلی گی وہاں سے میں چیزیں لے آئی تھی اپنے سکن کیر کی لائک لینزر ہو گیا سکرپ ہو گیا اس طرح سے سکن کیر کے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب میں نے پاکستان سے بائی کی تھی سو ابھی ان کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والی ہے اس لیے پھر دوبارہ سے مجھے اپنی سکن کیر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بائی کرنی پڑیں گی اور پہلے ویسے میں تھوڑی سی سوستی کرتی تھی سکن کیر کرنے میں لیکن ابھی مجھے بہت زیادہ شوک ہو رہا ہے اور گریز ہو رہا ہے کہ اپنی سکن کیر کروں میں اچھی سکن رکھوں اپنی سو اس لیے ابھی میں آہستہ آہستہ کر کے اپنی سکن کیر کی چیزیں بائی کر رہی انشاءاللہ جب ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ میں ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں جس میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی سکن کیر روٹین شیئر کی تھی وہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھنا اور ابھی میں بتاتی ہوں کہ میری شادی کو کتنے سال ہو گئے میری شادی کو نو سال ہو گئے ماشاءاللہ اور بہت ہی اچھے سال گزرے ہیں الحمدللہ اور ان نو سالوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا کیونکہ میری شادی جو ہے وہ بہت ہی ارلی ہو گی تھی میں نے ایف اے کمپلیٹ کیا تھا اس کے بعد میری شادی ہو گی تھی اور آپ لوگ کو پتہ ہی ہے جب ینگ لڑکیوں کی شادی ہو جائے تو ان کو بہت ہی مشکل ہوتی ہے اگلے گھر میں جا کے سیٹ ہونے میں اور مجھے کیا کیا مشکلات پیش رہی سٹارٹ میں وہ سب کسی اور بھی لوگ میں ڈیٹیل سے بھی شیئر کروں گی لیکن الحمدللہ الحمدللہ نو سالوں میں بہت زیادہ خوشیاں ملی اور جو بھی اگر کچھ گلت ہوا تو اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کے لیے ملا اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر لائف میں کچھ گلت ہو بھی تو اس سے بندہ سیکھیں نہ کہ اس کو لے کے بیٹھا رہے اور مجھے اس ٹائم پہ بلکل بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے دماغ پہ ہاوی ہے کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا میں نے سب کچھ بلا دیا ہوا ہے اور میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز کو یاد نہیں رکھتی جو کہ مجھے سوچ کے تکلیف ہو لیکن یہ بات ہے کہ میں اس چیز سے کچھ نہ کچھ پوزیٹیو ضرور نکال لیتی ہوں اور میں کسی بھی چیز کو اپنے اوپر ہاوی نہیں کرتی اور ہمیشہ نیگیٹیو چیزوں کو بھول جاتی ہوں اس کے علاوہ میرے ہزبنڈ اتنے اچھے ہیں انہوں نے زندگی میں ہمیشہ میرا بہت ہی ساتھ دی ہے اور آج میں جتنی خوش ہوں اپنی زندگی میں وہ سب اپنے ہزبنڈ کی وجہ سے ہوں اور میرے دعا ہے کہ اللہ تعالی جتنی بھی لڑکی ہیں ان کے نصیب اچھے کریں کیونکہ اگر لڑکیوں کو ہزبنڈ اچھے مل جائیں تو ان کی لائف بہت ہی آسان ہو جاتی ہے سو الحمدللہ میرے ہزبنڈ نے بھی میری لائف کو بہت ہی ایزی کر دیا بہت ایزی بنا دیا میں اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے ویسے بھی شادی کے سٹارٹنگ کے کچھ سال جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے آپ لوگ کے مشکل گزرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی اور آپ لوگ نئی نئے چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگ کو ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے اور بس کوشش کیا کر کے ہزبنڈ کو ان کی سپیس دی جائے اور اس کی وجہ سے بہت ہی مسئلے جو ہیں آپ کے آسان ہو جاتے ہیں یہاں پہ اپنی ویڈیو کی طرف بھی آ جاتے ہیں یہ کافی دنوں سے میں نے ریکوڈ کی ہوئی تھی اور میں بنا رہی تھی چیکن سوپ میں نے تھوڑا سا چیکن لیا تھا تقریباً 200 گرام ہوگا اور ساتھ میں بچوں کے لئے سوسیج اور فرائز بن رہے تھے بچوں کی بھی سکول سے چھوٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں ان دنوں میں بچوں کے ساتھ کافی بیزی روٹین چل رہی ہے ان کے اگزیم وغیرہ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں 31 دیسمبر کو میری بیٹی کا لاسٹ اگزیم تھا اور ابھی بچوں کی چھوٹیاں چل رہی ہیں اور یہ نیشنل ڈے کا کلیپ ہے جب بچوں نے مہندی وغیرہ لگائی ہوئی تھی اور بہت ہی اچھی سے سیلیبریٹ کیا نیشنل ڈے بھی اور یہاں پہ بہرین میں ایکزیبیشن لگی ہوئی تھی اور ہزبینٹ جو ہیں وہ اچانک سے چلے گئے تھے شوپنگ کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ وہ جا رہے ہیں تو وہ میرے لیے شوپنگ کر کے لے کے آئے رات کو اور انہوں نے مجھے اچانک سے سرپرائز دیا انہوں نے بولا کہ دیکھو میں تمہارے لیے کچھ لے کے آیا ہوں اور جب میں نے دیکھا تو یہ بہت ہی مزے کے بیگ تھے اور ساتھ میں ایک ڈریس تھا میکسی ڈریس جو کہ میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگا دیکھ کے اور یہ سرپرائز تھا جو کہ مجھے ہزبینٹ کی طرف سے ملا تھا اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی دیکھ کے ویسے تو ہزبینٹ نورملی ساتھی ہوتے ہیں شوپنگ کے ٹائم پہ لیکن جب سرپرائز کوئی گفٹ ملتا ہے اس چیز کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے سو یہاں پہ اپنے سوپ کی طرف بھی آ جاتے ہیں چکن سوپ کی طرف اور لیڈی میں نے چکن کو بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرتے ہوئے میں نے اس کے اندر پیاز ڈالے تھے لیسن ادرا کا پیسٹ آ رہا تھا بلیک پیپر ڈالی تھی گھرم سالے کچھ ڈالے تھے اور تھوڑی سی اجوائن ڈالی تھی اس سے جو ہے وہ چکن کی سمیل بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں جو ہے میں نے چکن کا پانی سیپریٹ کر لیا تھا اور چکن کو شرڈ کر لیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بٹر کے اندر تھوڑی سی کیرٹ لی اور شملہ میرچ لی تھی ساتھ میں جو ہے میں نے شرڈڈ چکن اس میں ایڈ کر دیا ہلکا سا بھونا اس کو بٹر کے اندر اور بھوننے کے بعد جو ہے جو چکن کا سوپ میں نے نکال کے سائٹ پہ رکھا ہوا تھا اس کو میں نے واپس اسی میں ایڈ کر دیا اور انٹ پہ جو ہے میں نے اس کو ہلکا سا بلینڈ کر دیا تھا جتنے بھی اس کے ریشے تھے وہ بلکل ہی چھوٹ چھوٹے ہو گئے تھے اور بہت ہی اچھی لکھ میں آ گیا تھا چکن سوپ اور بہت مزے کا بنا یہاں پہ چکن سوپ بناتے ہوئے میں نے اس میں کون فلور بھی ایڈ کیا تھا تقریباً دو ٹیبل سپون اس کو میں نے پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور اس میں ڈال دیا تھا چکن سوپ کے اندر اور یہاں پہ میں اس کو ہلکے سے بلینڈ کر لوں گی اور یہ بہت ہی مزے کا تھک سا سوپ بن جائے گا اور میں ہمیشہ چکن سوپ اسی طریقے سے بناتی ہوں سوپ میں جتنی بھی چیزیں میں نے ایڈ کی تھی وہ سب میں نے ویڈیو میں اولیڈی شیئر کر دی ہیں آپ لوگ پھر سے ایک دفعہ ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے گا یہاں پہ ابھی سوپ ریڈی ہو چکا ہے اور آپ لوگ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے چکن جو ہے وہ شرد ہو گیا ہے کیونکہ اس کو میں نے بعد میں بلینڈ کر لیا تھا بلینڈر سے اور جس کی وجہ سے سوپ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا بن گیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ آئے ہو تھے شوپنگ کے لیے ہزبینڈ کو کچھ چیزیں چاہیے تھی مارکٹ سے سو میں بس یہاں پہ ویڈ کر رہی تھی اگر آپ لوگ کو آج کبھی لوگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ